تارا ہوا میام جب باسمیاں پر صدو ہوکا تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگی ہم کی دا موسیقا تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگی تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگی تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگی موسیقا تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دی موسیقا موسیقا تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگا موسیقا تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگی تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگی تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگا تارا ہوا میام بھائی پہنوں کو دے لگی اٹھارہ سال کی ہے کمار حسین کی دنگا بن پہ عمر بہے عمر کی اٹھارہ سال کی ہے کمار حسین کی جو آسمان پہ صبح کا دارہ ہوا آیا صلوات محمد والمحمد پر امام حسین کی موسیقی شبیر پہلی سے شبیر پہلی کو ہدا سن کے یہ دار سبیہ شبیر پہلی جائے موسیقی 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 جاؤ تم کو اپنی بھائی کی قسم جب دہائی کا سرکار ہے ایک بار اور مجھے بودھ میں تو ایک بار اور مجھے بودھ میں تو سوچ دیوں کے کماتے کوئی مادے آئرے کوئی مادے آئرے کوئی مادے آئرے مادے آئرے کوئی مادے آئرے ایک بار اور مجھے بودھ میں تو ایک بار اور مجھے ایک بار اور مجھے بودھ میں ایک بودھ میں تو ایک بار اور مجھے بودھ میں تو خرم کی команہ کہ ایکپی مادے آئی کی تک؟ ٹی bom بار چلی راہ ہے با باد، اور مجھے بودھ میں لیا آئے بابا تیرا کہہ گئے جانبے وقت تل چلی آنا میری جاں ایک بار آدم مجھے گھر ملے او بابا ایک بار آدم مجھے گھر ملے او بابا ایک بار آدم مجھے گھر ملے او بابا اب میں ملتمیزوں قبلہ بابا حضورت الاسلام والمسلمین حضرت مولان علامہ سے یہ شہنشو حسین نقوی مددلالی سے کے ممبر پر تشریف لانا اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائے قبلہ حضرت علامہ سے یہ شہنشو حسین نقوی صاحب قبلہ حضرت علامہ سے یہ شہنشو حسین اوضل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوضل اللہ من الشیطان الرجیم ومادرہ کمال لدن قدرہ خیر من الفشہ تنظل الملائک توریہ فیہا با اذن ربہ من کل عامر سلام انہیہ خطہ مطلع الفاجر قرآن شبی قدر میں قرآن کو نازل کیا اور تمہیں کیا بتاؤ کہ شبی قدر کیا ہے شبی قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اس رات میں فرشتے اور روح نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر آ جائے یہ رات تمام ہوگی فجر کا وقت آئے گا اور وہ فجر کا وقت کیا ہوگا زہرہ کے گھر و جرنے کا پیغام ہوگا ہے یہ آنے والا دن تاریخ بشریت میں ایسا انفرادی دن ہے جسے سیدہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا جسے سیدہ نے گوبی میں لٹا کر اللہ کی تسبیح پڑھی تھی جسے نبی نے زبان چسائی تھی جسے سرکار نے دوش پر اٹھایا تھا بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ امام حسین کے پیر نبی کے سینے پہ ہوتے تھے اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام حسین کا کرتہ اتار کر نبی سینے کا بوسہ دیتے تھے لبوں کا بوسہ دیتے تھے جب کسی زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیا عمل انجام دیتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ سینہ ہے جس پہ گھوڑوں دھوڑیں گے عجر و قمر اللہ عجر و قمر اللہ خدا کسی غم میں نہ روڑائے یہ مجلس شبِ آشور ہے شاید دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں رہا کہ جس میں یہ بیان ہو سکے کہ اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا عجیب قسمت ہے پنجتن کی جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ان کے تو جنازوں کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا ان کی تو قبروں کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا نبی کے جنازے میں گیارہ لوگ تھے سیدہ کے جنازے میں چار لوگ تھے جب سرکار کا جنازہ مولا علی نے دفنا دیا تو امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا مولا نے خطبہ دیا کہ میں اہلِ بیت ہوں میں کسی کا منتظر رہتا یہ مجھ پر لازم نہیں تھا لیکن پچھتر یا پچھانوے دن کے بعد سیدہ کا جنازہ اٹھا نبی کی رہلت کے پچھتر یا پچھانوے دن بعد سیدہ زہرہ کی نماز جنازہ جنازہ اٹھا تو چار لوگ تھے جنازے میں پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہلِ بیت نے جنازے میں نہیں بلایا تو سنیں گے مولا علی کے جنازے میں دو لوگ تھے حجرکمالاللہ حجرکمالاللہ جنازہ اٹھانے کے لیے کم سے کم چار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ کیسی غربت ہے میرے مولا کی کہ جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا ہے اقب سے حسنین اٹھا رہے ہیں پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہلِ بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا پنجتنگ میں تین جنازے ایسے تھے جس میں امت کی شرکت نہیں ہوئی اہلِ بیت نے شریک نہیں ہونے دیا بار بار کہتے تھے نا تو پہلا جنازہ تھا امامِ حسن کا جو امت کے کاندھوں پہ دیا کیا امت نے اتنے تیر مارے حجرکمالاللہ حق ہے بلند آواز سے یہی اعتمہ آپ رو رہے ہیں نا ایک جملہ کہہ دوں اگر حوصلہ کر کے سنے دونوں بھائیوں کی قسمت دونوں بھائیوں کا امتحن ایک کے جنازے پر تیر تھے ایک کا جنازہ تیروں پر تھا حجرکمالاللہ حجرکمالاللہ پہلا جنازہ تھا جو امامِ حسن کا جنازہ جو امت کے کاندھوں پر دیا گیا امت نے اتنے تیر مارے اتنے تیر مارے کے بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئے ہیں جنابِ زینب بیمہوں میں کل سوم حجرکمالاللہ یہ چوتھا جنازہ تھا جو اہلِ بیت کا اس انداز سے دفنایا گیا پانچویں جنازے کا کیا بتاؤ جس جنازے کو بہن نہ پہ چھان پائے انتا خی زینب کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو سخت جملے ہیں جو مقتلے لکھے ہیں امام کے بدن پر ایسے دھوڑے دھوڑے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہے تھے جب جنابِ زہرہ کی شہادت قریب ہوئی سیدہ زہرہ کی جب شہادت قریب ہوئی مولا علی کو بلا کر الہدہ وسیعتیں فرمائی امامِ حسن کو بلا کر الہدہ وسیعتیں فرمائی امامِ حسین کو بلا کر الہدہ وسیعتیں فرمائی آخر میں فرمایا میری زینب کو میرے حجرے میں بھی دیں مولا علی نے اپنی چار سالہ بیٹی زینب یہ لفظ تو آپ کا عشنا ہے نا چار سالہ بچی چار سالہ بچی سکینہ کی کیا قیفیت ہے وہ جنابِ زینب پہلے سے جانتی ہیں جو سکینہ بی بی پر کربلا میں گزرا وہ زینب پر مدینے میں گزرا ادھر بابا کا جنازہ ہے ادھر ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں جنابِ زہرہ نے بلایا جنابِ زینب کو میری بی بی نے فرمایا زینب میری لال میری بچی وہ صندوق چاہ اٹھا کے لاؤ جنابِ زینب صندوق چاہ اٹھا کے لائیں کہا زینب اسے کھولو اس میں کیا ہے جب اسے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے میری بی بی زہرہ نے فرمایا بیٹا زینب پنجتن کے پانچ کفن جنت سے آئے تھے جبریل جنت سے پنجتن کے پانچ کفن لے کر آئے تھے ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا اب یہ چار کفن ہیں مجھے دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے ایک کفن دیکھ کے فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا آ کر تم سے کہیں گے بیٹا زینب اپنی ماں کا کفن دے دو تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے دوسرے کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لے آؤ عجرکم اللہ تو یہ بابا علی کا کفن ہے تم بھائی حسن کو دے دینا پھر ایک اور کفن دیکھ کے فرمایا اس کی کچھ مدت کے بعد اس کے کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن لادو تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے آخری کفن رہ گیا سیدہ نے اسے دیکھا اور گریہ کیا اور روتے میں فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ یہ بھی حسن کا کفن ہے جنابِ زینب سے رہا نہیں گیا فرمایا اممہ وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا اممہ وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا فرمایا ہاں یہ والا بھی بھائی حسن کا ہے تو کم سن تھی نا کمسن تھی اور حسین سے پیار حسن سے پیار تو کمسنی کے عالم میں فرمایا اما بھائی حسین کا کفن کون سا ہے تو زہرہ نے گریہ کرنا شروع کیا فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفنہ ہے حجرکم اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے میرے مولا حسین ساری رات خیموں کے درمیان بی بیوں کی آوازوں کو سن سن کر گریہ کرتے رہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو زندگی کی لوری دے رہی ہو کربلا کی ماں انہیں اپنے بچوں کو موت کی لوری سنائی ہے علی اکبر تمہیں بابا پہ کیسے غربان ہونا ہے ہون و محمد مامو پر کیسے جان فضا کروگے ایک مرتبہ ایک خیمے سے آواز آئی کہ جو ایک ماں جھولا جھولاتے ہوئے کہہ رہی تھی اے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے تم اپنے بابا پہ کیسے جان غربان کروگے میرے مولا سے رہا نہیں گیا خیمے میں آگئے اے رباب تمہارا بچہ تو سب سے آگے نظر آئے گا میرے مولا ساری رات عبادتِ الہیہ میں مصروف رہے خیامِ حسینی میں کبھی بی بیوں کے خیموں میں تو کبھی اصحابِ حسینی کے خیموں میں رہے جب میرے مولا نے سب سے الہدہ الہدہ ملخاتیں کر لی تو پھر جنابِ زینب براویاں ہیں فرماتی ہیں میرا بھائی حسین خیمے سے نکلا اور اندھیرِ بیابان میں جانے لگا مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے آواز دی بھائی آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا زینب آؤ میرے ساتھ تو قدم آگے آؤ اب ایک مرتبہ میرے بھائی نے مجھے اشارہ کر کے بتایا وہ جگہ جو دیکھ رہی ہو وہاں میرا علی اکبر روڑیاں رکھ رہے گا اے زینب وہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برشی لگے گی اور وہ جگہ جہاں دیکھ رہی ہو وہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا اور قاسم پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے میرے بچے کا بدن پامال ہو جائے گا پھر اشارہ کر کے نہر کی طرف اشارہ کیا وہ جگہ میرے عباس کو گھوڑے سے گرا دیا جائے گا عزداروں سنیں گے ایک ایسا مرحلہ آیا امام نے فرمایا دو قدم آگئے آؤ جب امام لے کر چلینا تو زمین نشیری ہونے لگی فرمایا اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ لو کل دن جم نمودار ہوگا اثر کا وقت آئے گا تو میں یہاں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا زینب یہاں میرا سر تن سے الہدہ کیا جائے گا اے میری بہن تمہارے حوالے میری کائنات میری سکینہ تمہارے حوالے میری بچیاں تمہارے حوالے میری ساری کائنات تمہارے حوالے اے میری بہن اب تمہیں کوفہ اور شام جانا ہوگا ساری رات اس عمل کو مکمل کیا وقت وہ آگیا جو اس وقت کا ہے ایک مرتبہ صفحوں کو درست کرنے کے لیے حسین مولا کے اصحاب تیار ہوئے امام حسین کی آواز آئی ہر روز تو ابن جمعو ازان کہتے ہیں مگر آج علی اکبر ازان کہیں گے آج نماز فجر کے لیے علی اکبر ازان کہیں گے جیسے ہی حضرت علی اکبر اچھا کیوں کہیں گے اس لیے کہ علی اکبر کا لہجہ نبی کے لہجے کی طرح ہے یزیدی لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا تو وہ جب اس لہجے کو سنیں گے تو پیچھان لیں گے شاید انہیں ہدایت مل جائے اور ایسا ہوا بھی حضرت علی اکبر کی ازان کے بعد کئی لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں آئے حسین مولا کے تو ہر عمل کے اندر ایک حکمت پائی جاتی تھی آواز دی علی اکبر اب ازان تم کہو گے سنیں گے زیادہ روز جیسے ہی علی اکبر نے کہا اللہ اکبر عجب نہیں آواز مدینہ پہنچی ہو ایک بہن ہے ایک بیٹی ہے جو مدینہ میں رہ گئی اگر اس کے کان میں بھائی کی ازان کی آواز پہنچی ہو تو عجب نہیں آوازیں دی ہو اٹھو میرے بابا آگئے گلدستہ ازان پر میرا بھائی علی اکبر ازان کہہ رہا مگر کون بتائے سغرہ کو کہ یہ ازان اشہدو اللہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ عالی رہا اشہدو اللہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ حیال الفلاح حیال حیال الفلاح حیال حیال الفلاح اللہ مرحبا حیالین حیال فلاح حیال فلاح لا اله الا اللہ اللہ حصول على محمد وآلہ محمد عجل فرج